اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کوئی مالدار انسان کسی ایسے گھر کا کھانا کھا سکتا ہے جو صدقہ یا زکاة وصول کرتا ہو نمبر دو کسی مالدار آدمی نے غریب فیملی کو شادی کے لیے زکاة کی رقم دی اور غریب فیملی نے اس مالدار آدمی کو بھی زکاة کے مال سے دی گئی دعوت پہ بلایا کیا اس مالدار کا ایسی شادی کی دعوت کھانا جائز ہے جواب مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی نے کچھ گوشت جو ان پر صدقہ کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیعہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے حدیعہ ہے اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ کسی ایسے غریب کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے جو زکاة یا خیرات لیتا ہو اور اس کا یہ کھانا ہمارے لئے حدیعہ ہوگا مزید ایسے لوگوں کی تقاریب میں شامل ہونے سے نہ صرف ان کو خوشی حاصل ہوگی بلکہ ہمارے دل میں بھی مال کی وجہ سے پیدا ہونے والا تکبر کم ہوگا جزاک اللہ خیرہ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں مزید اسلامی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں